بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا گانا گانے یا گانا سننے سے یا اسی طریقے سے ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد گانا گا لیتا ہے یا اسی طریقے سے گانا سن لیتا ہے یا وضو ہونے کی حالت میں ٹی وی وغیرہ اگر دیکھ لے تو کیا ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے تو اس سوال کا جواب مختصرا یہ ہے کہ اگرچہ گانا سننا یا گانا گانا میوزک وغیرہ سننا اور اسی طریقے سے ٹی وی دیکھنا کہ تمام کی تمام چیزیں نجائز ہیں اور حرام ہیں مسلمان کے لیے گانا سننا یا ٹی وی وغیرہ دیکھنا یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے بلکل حرام ہے لیکن چونکہ یہ حرام چیز کا ارتکاب کیا ہے تو گانے سننے کی وجہ سے یا میوزک وغیرہ سننے کی وجہ سے ایسی طریقے سے موبائل کے اندر کچھ بھی چیز دیکھنے کی وجہ سے اگرچہ وضو تو نہیں ٹوٹتا یعنی کوئی شخص اگر وضو کرنے کے بعد یا وضو ہونے کی حالت میں میوزک وغیرہ سن لیتا ہے یا گانے گا لیتا ہے یا اسی طریقے سے ٹی وی وغیرہ دیکھتا ہے تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا لیکن بہرحال چونکہ اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ اگر گانا وغیرہ وضو کرنے کے بعد یا وضو کی حالت میں سن لے یا ٹی وی وغیرہ دیکھ لے تو افضل یہ ہے کہ ان تمام چیز کے بعد میں وضو کر لے جب عبادت کا وقت ہو نماز پڑھنے جائے یا قرآن کی تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تو ان تمام چیزوں سے پہلے یعنی نماز پڑھنے سے پہلے دوبارہ وضو کر لیا جائے یہ افضل ہے اور بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص گانا گانے یا گانا سننے کے بعد یا ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص وضو نہیں کرتا ہے وضو اس کا تھا اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتا اور ایسے ہی اس وضو سے نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی تلاوت اگر کرے گا تو قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا گانا سننے سے یا گانا گانے سے یا ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ بہتر یہ ہے چونکہ نجائز کام کا ارتکاب ہو گیا ہے تو نجائز اور حرام کام کے ارتکاب اگر کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد میں وضو وغیرہ کرے اور وضو کرنے کے بعد اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ گانے سننے سے یا ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے بالکل احتیاط کرے اور پرہیز کرے اللہ تعالی سے معافی بھی مانگے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں یا جب بھی ہم نے انجانے میں یہ کام کر لیا ہے یا گناہ کر لیا ہے اللہ تعالی سے اس کی معافی مانگ لے البتہ ان تمام چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا فقط واللہ آلم